مجھے یاد نہیں ہے کہ میرے دور حکومت میں رجوری ظلے میں اس طرح کا کوئی انکانٹر ہوا ہوگا جب آپ رجوری کی بات کرتے ہو اگر بی جے پی ڈلی اور کینڈر شاسد پردیش کی دوری کم کرنا چاہتی ہے تو بی جے پی ہماری بجلی پریوجناوں کی واپسی سے شروعات کرے لوگ اندھیرے میں ہیں عمر عبداللہ یدی ہم سارواجنک ریلی کو سمبودھت کرنا جاری رکھتے ہیں تو ہماری چھوٹی ہوئی سرکشہ اور واہن کچھ ہی دنوں میں واپس لے لیے جائیں گے نیشنل کانفرنس کے اپادھکش اور جمہو کشمیر کے پورو مکھیا منتری عمر عبداللہ نے شنیوار کو کہا کہ کشمیر گھاٹی میں سامانی ستھی کا دعویٰ کرنا نرادھار ہے سنبل باندی پورا میں پارٹی سمیلن کو سمبودھت کرتے ہوئے پترکاروں سے باتچیت میں عمر عبداللہ نے کہا کہ گھاٹی میں مطفیڑ اور نشانہ بنا کر ہتیائیں اب بھی جاری ہیں انہوں نے کہا کہ اگر اپراجپال پرشاست گھاٹی میں بجلی سنکٹ کو دور کرنے میں وفل رہتے ہیں تو میں انہیں سکھاؤں گا کیونکہ میں بھی بجلی منتری تھا اور اچھی طرح جانتا ہوں کہ کس سے نپٹنا ہے انہوں نے یہاں بھی کہا کہ 2014 میں پیڈی پی اور بی جے پی کا گٹ بندھن بناشکاری ہونے والا تھا اور دربھاگی سے پیڈی پی کو دیے گئے ہمارے شب سچ ثابت ہوئے ہیں اس سمائے ہم نے انہیں نیکہ کے ساتھ سمنویے کے لیے آمنترت کیا تھا لیکن انہوں نے بھاجپا کے ساتھ ایسا کیا جس کے پرنام سوروپ لوگوں کی پہچانک ہو گئی وہ پارٹی کے ورشت نیتاؤں اور نیرواچن شیطر پربھاری ہلال اکبر کی اپسٹھتی میں سنبل باندیپورا میں پارٹی کاری کرتاؤں کو سمبودھت کر رہے تھے جس میں ہزاروں کاری کرتاؤں نے بھاگ لیا اپنے آخری بھاشن میں پارٹی کے ورشت نیتاؤں اور باندیپورا کے پورو دھائیت کی پارٹی سمیلن میں ان اپسٹھتی پر انہیں ہٹانے کے سوار پر انہوں نے کہا پارٹی سے کسی کو ہٹانا پارٹی کا آنترک ماملہ ہے جس پر آنترک روپ سے چرچہ کی جائے گی بنے رہے دا خبردار نیوز کے ساتھ دھنیوار جہاں تک کنوینشنوں کی بات ہے ماں سوائے ایک آتھ چھوڑ کے باقی تمام ہمارے کنوینشن جو ہے بہت ہی کامیاب رہے لوگ آج ناراض رکی کو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ تمام ووٹ نیشنل کانفنس کو پڑھیں گے لیکن اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ایلیکشن ہوں گے تو پڑھ چڑھ کے لوگ اس میں حصہ لیں گے ہمارے مطلب میرے اور میرے ساتھیوں کی سیاست ان کی کہاں سے شروع ہوئی پی ڈی پی سے تو جہاں وہ ایک الزام روایتی پارٹیوں کے خلاف لگا رہے ہیں وہاں اپنے خلاف بھی الزام لگ رہا ہے وہ پہلے خود معافی مانگے پھر ہم سے صفائی مانگے پھر نورملسی نہیں ہے رجوری میں نورملسی تھی رجوری کو کافی حد تک ہم نے ملٹنسی سے بالکل آزاد کر دیا تھا مجھے یاد نہیں ہے کہ میرے دور حکومت میں رجوری ظلے میں اس طرح کا کوئی انکاؤنٹر ہوا ہوگا جب آپ رجوری کی بات کرتے ہو جب آپ ککرنات کی بات کرتے ہو جب آپ نورت کشمیر کی بات کرتے ہو تو جگہ جگہ ہمیں اس طرح کے انکاؤنٹر جو ہیں وہ نظر آتے ہیں دن دہاڑے سرنگر میں فائرنگ آج بھی ہمارا ایک بہادر پولیس کا افسر وہ سرنگر میں ہسپتال میں اپنی جان کی لڑائی لڑ رہا ہے جو بھی آج نورملسی کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ نہ صرف اپنے آپ کو دوکھے میں رکھ رہے ہیں بلکہ ملک کے لوگوں کو دوکھا دے رہے ہیں نورملسی ہے نہیں جمہو کشمیر میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی